ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے ریڈ می نوٹیٹ پرو کو جو کہ میں نے امازن کے فلیس سیل سے آرڈر کیا تھا کافی محنت کر گئے کیونکہ بار بار یہ ایرر ہو جاتا ہے تو فائنلی دوستو پروڈکٹ میرے پاس پہنچ گیا تھا میں کافی ایکسائیڈ تھا لیکن دوستو جیسے میں نے اس کو انبوکس کیا اور تھوڑا سا یوز کر کے دیکھا تو مجھے یہ ڈیفیکٹیو پیس لگا اب کیا ہے ڈیفیکٹیو آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو اس کے سفیسفیکی سے نہیں بتانے والا ہوں میں نے کیسے امازن والے سے ڈیل کیا کس طرح سے ریفنڈ کروایا سارا ڈیٹرز آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آپ بھی تو آن لین پروڈکٹ کھرتی ہی ہوں گے انفیکٹ سارے اچھے فون اب آن لین ہی آتے ہیں تو انلیکلی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کیسے ڈیل کرو گے آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اور دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور اس ویڈیو کو آپ سیر بھی کرنا جنرلی میں کسی بھی ویڈیو کو سیر کرنے کے لیے نہیں بولتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو آپ جرور سیر کرنا اب بات کرتے ہیں اس کے پرابلم کے بارے میں کہ آنکھ یہ ڈیفیکٹیب کیا ہے تو دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو ریڈ میں نوٹیٹ پرو کا بیک سائیڈ ہے فلی گلاس کا ہے اور یہ الگ سے چپکایا گیا ہے کوئی گلو سے گلاس کو چپکایا گیا ہے تو جو بیک سائیڈ کا گلاس ہے وہ پرفیکٹلی فٹ نہیں ہے آپ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیپ سائیڈ نیچے کورنر میں آپ کو گیپنگ دیکھنے کو ملے گا مطلب دوستو لیپ سائیڈ گیپ ہے تو جنرلی رائیڈ سائیڈ گلاس نکلا ہوا ہی رہے گا کیونکہ جو گلاس ہے وہ تو فون کا سائیڈ کہ ہی بنا ہے اگر اس کو پرفیکٹلی فٹ نہیں کریں گے تو ایک سائیڈ کم اور ایک سائیڈ زیادہ رہے گئی تو میرے بولنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بیک سائیڈ میں گلاس دیا گیا ہے وہ پرفیکٹلی فٹ نہیں کیا گیا ہے شامی انڈیا کا نمبر ون سمارٹ پون ہے میں بھی مانتا ہوں کہ شامی بجٹ میں کافی اچھا فون نکالتا ہے لیکن اس طرح کا گلتی مجھے امید نہیں تھی شامی کو تھوڑا مینفیکچرنگ میں بھی دھیان دینا چاہیے تاکہ یوجرز کو پروبلم نہ جھلنا پڑے خیر دوستو امازن پر یہ 10 days replacement policy دکھا رہا تھا اگر آپ کا پروڈکٹ ڈیمیز اور ڈیفیکٹی پیس نکلتا ہے تو تو میں نے امازن کے کسٹمر سرویس پر کال کیا انہیں سارا پروبلم بتایا کسٹمر سرویس والے بولے کہ آپ ہمیں جو ڈیوائز ہے اور کیا پروبلم ہے ان کا اچھے سے فوٹو لے کر cs-reply add that amazon.in اس ایمیل آئی ڈی پر میل کیجئے اس کے بعد کال کیجئے تو میں نے اچھے سے بیک سیٹ کا فوٹو لیا جہاں پر پروبلم تھا اس کے بعد انوائز جو بھی لاتا ہے اس کا فوٹو لے کر cs-reply add that amazon.in ایمیل آئی ڈی پر send کر دیا اور اس کے بعد کال کیا پھر کسٹمر سرویس والے نے اچھے سے ویریفائی کیا فوٹو کو انہیں بھی لگا کہ پروبلم آخر میں زنون ہے defective piss ملا ہے تو پھر وہ بولے کہ اس پروڈکٹ پر فلال replacement policy نہیں ہے ہم آپ کو amount refund کرا سکتے ہیں ساید یہ فلیسل کا پروڈکٹ ہے اسی وجہ سے replacement نہیں ہوا ایسا مجھے لگتا ہے تو دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کا پروڈکٹ بھی refund یا replacement ہو جائے گا بس آپ کو proof دینا ہوگا کہ سچ میں problem genuine ہے تو دوستو مجھے کل یعنی 30 اکٹوبر کو product receive ہوا تھا اور return کا date آج کا تھا آج career والا آیا اور device کو لے گیا تو میں prepared order کیا تھا جس میں کچھ میرا amazon pay balance بھی تھا amazon pay balance سے جتنا پیسہ کٹ آیا تھا وہ تو 2 سے 4 گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے مجھے بھی مل گیا لیکن bank سے جو پیسہ pay کرتے ہیں وہ 3 سے 5 دن کے اندر ملتا ہے جب آپ کو product seller کے پاس receive ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بھی wait کرنا ہوگا کیونکہ جب پیسہ وہ آئے گا اسی time میں اس کو order کر پاؤں گا تو next sale 6 November کو ہے اس سے پہلے مل جائے تو better ہوگا پھر سے next sale میں order کروں گا اور اگر آپ cash on delivery لیتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا اور time لگتا ہے تو دوستو کچھ time بعد آپ کو اس smartphone related اور وی video دیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں اگر next sale میں لیتا ہوں تو اسی time میں اس کا unboxing اور اس سے related بہت سارے وی video دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی doubt ہو تو آپ comment کر کے اپنا doubt ضرور بتائیں میں آپ کا doubt clear کرنے کا کوشش کروں گا ملے گا ملے گا ملے گا جیuge میں گا